کیا آپ نے کبھی سوچا ہے آپ کے گھر میں مجود فریج کیسے کام کرتا ہے فریج جو ہر گھر کا لازمی حصہ بن چکا ہے یہ آسان سائنسی اصولوں کی بنیاد پر کام کرتا ہے اس ویڈیو میں ہم جدید ریفری جنریٹر کے آپریشن کے بارے میں بات کریں بنیادی طور پر ریفری جنریٹر اندر زخیرہ شدہ کھانے کو تھنڈا کرتا ہے یہ فوڈ کمپارٹمنٹ سے گرمی کو دور کرتا ہے اور اسے باہر چھوڑ دیتا ہے فوڈ کو تھنڈا رکھنے کے لیے فریج کو چار ایلیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے فریج کے اوپر والا حصہ ایویپوریٹر ہے جس میں تھنڈا ریفری جنریٹ فوڈ کی گرمی کو کم کر کے اسے تھنڈا کرتا ہے کمپریسر ویپر کے پریشر اور درجہ حرارت کو بڑھاتا ہے کڈنسر گرم بخارات کو مائے میں تبدیل کرتا ہے اور یہ فریج کے بیک سائیڈ پہ ہوتا ہے ایکسپینشن وال گرم مائے کو تھنڈے مائے اور بخارات میں تبدیل کرتا ہے آئیے ریفری جنریٹر کے اوپریشن کے بارے میں بات کرتا ہے آئیے فوڈ کمپارٹمنٹ میں ہونے والے اس عمل سے شروع کرتا ہے ریفری جنریٹ دنیادی طور پر بخارات اور مائے کا تھنڈا مرقب ہے یہ تھنڈے بخارات پائپ سسٹم میں بہتے ہیں ریفری جنریٹ درجہ حرارت میں فرق کی وجہ سے گرمی کو فوڈ کمپارٹمنٹ سے دور کرتا ہے پھر ریفری جنریٹ گرم ہو جاتا ہے اور یہ مکمل طور پر بخارات بن جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اور زیادہ گرمی کو دور کرتا ہے فوڈ کمپارٹمنٹ سے بخارات کمپریسر میں بہتے ہیں جو اسے کمپریس کرتا ہے اور بخارات کا دباؤ اور درجہ حرارت بڑھنے کا سبب بنتا ہے اس کے بعد گرم بخارات کو کڈنسر میں لے جائے جاتا ہے جہاں بخارات اور اس کے گردن وعا کے درمیان درجہ حرارت کی فرق کی وجہ سے بخارات اپنی گرمی کو محول میں ریلیز کرتا ہے پائپ میں بینے والے بخارات کا درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے یہ مایا بن جاتا ہے یہ جزوی طور پر تھنڈا گرم مایا پھر ایکسپینشن وال میں داخل ہوتا ہے یہاں یہ جمع ہوتا ہے اور اس لئے ایکسپینشن وال میں آنے والے پائپ میں دباؤ زیادہ ہوتا ہے جبکہ باہر جانے والے پائپ میں دباؤ کم ہوتا ہے جیسے ہی مایا ایکسپینشن وال کے ذریعے بیعتا ہے اس کا دباؤ اچانک گر جاتا ہے اور اس وجہ سے اس مایا کا بالنگ پائنٹ کم ہوتا ہے اور یہ جزوی طور پر بخارات بن کر تھنڈا ہو جاتا ہے بخارات اور مایا کے نتیجے میں تھنڈے مرقب کو دوبارہ ایویپوریٹر میں واپس لے جایا جاتا ہے جہاں فوڈ کو تھنڈا کیا جاتا ہے موسیقی